بھارن کرکے ہیں وہیں بھی جوزان احباسنی ہیں بستر کا جوزان لجہ نوان کے لئے حافظ ہوتا ہے اور لجہ دوسروں سے ہوتی ہے یہاں تو پریمی اور پریتم ایک پران ہو چکے ہیں بھلا اپنے سے کوئی دن ہوئے تو لجہ ہوتی ہے ایک آنت کمرے میں یہ دی اپنے جوہ کوئی دوسرا نہ ہو تو لجہ نوان کے لئے بستر کی آسکتا ہی نہیں ہوتی کسی جب ملنے میں جویت کا بھاو مٹ چکا ہے دوسروں کی ہی درشتی میں دھیر پرتیت ہوتا ہے اس ملنے میں تو آبوسن بھی دوسر جان پڑتے ہیں یہاں پرسپر آدر مان دیکھنے ماتر کی بھنتا ہوتے ہوئے بھی باستو کے بیس کے ماں پر ایک اتو ہے انن پریمی کا اوپر بیوار چائے جیسا ہو جتر سے وہ ایک نشت ہے بھگوان میں ہے اس لئے وہاں بھگوان نے نت ست گیتہ میں بھی کہا ہے گیتہ جیسے شلوک 31 میں جوپور سے ایک ہی بھاو میں ست ہوگا ہے چمپلن بھوتوں کے ماں آتم روح سے ست مجھ ستیزان من باتو دیو کو بھجتا ہے وہی یوگی سپرکار سے برتا ہوا بھی مجھ میں ہی برتا ہے کیونکہ اس کی انوہ میں میرے سوا انکچو ہے ہی نہیں یہ دیت اور ادویت بھید اور بھید سے بھی لکشن انیربتنی ستی ہے بھگوان کے اس انن پریم کو پرابط کرنا ہی منس ماتر کا باستیو کے لکش ہونا چاہیے کیونکہ اسی کی پرابطی کے ماں جنم اور جیون کا سابت گتا ہے پریم کا جو بشہ ہے یہ بہت ہی بھی لکشن ہے ہر ایک منس کو اس کے لیے اپنے پران پر جمتے چیزہ کرنی چاہیے پریم کرنا تو ہم لوگ جانتے ہیں جیسے سنسار کے بچے بھوگوں سے پریم کرتے ہیں ایسل سے پریم کرتے ہیں سریر سے پریم کرتے ہیں مان بڑا ایک پرتیشتہ کے ماں پریم کرتے ہیں اس سب سے پریم کو بٹو کر کے کیون ایک پرماتمہ کے ماں نشکام بھاو سے انن پریم کرنا تہیے پریم کا بحثیت برنن تو ہو ہی نہیں سکتا پریم جیون کو پریم میں بنا جاتا ہے پریم کے بچے کا جو آنند ہے وہ عبرنی ہے یعنی اس کا برنن نہیں ہو سکتا پریم کے ماں جب منش مگن ہو جاتا ہے تو رومانچ آسروپات اور کمپا آدھی تو اس کے بادلکشنے اور بھیتر کے عرص پر وہاں کو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ کیسا ہے وہ دھارہ تو امڑی ہوئی آتی رہتی ہے اور ہدے کو اپلاوی سے کر جاتی ہے مستقوں میں پریمیوں کی کتھا پڑھتے ہیں جن کو سچے پریمی کا دسم تو آز ہونا دل بھی ہے فرماتمہ کا سچا پریمی ایک ہی ویقتی کروڑوں جیون کو پویتر کر سکتا ہے برستے ہوئے میٹ جیدر سے نکلتے ہیں اُدھر کی ہی دھرا کو تر کر دیتے ہیں اسی پرکار پریمی بھی پریم کی برسہ سے یاوت سراشر کو تر کر دیتا ہے پریمی کے دسماتر سے ہی ہردے تر ہو جاتا ہے اور لیلاتا ہے سجدہ جی مہارز نے کہا ہے مورے مانے پریبو ایسے بھی سے واسا رام تے آدھی کے رام کر داسا رام سندو گھن شاہ جن دھیرہ سندو گھن شاہ جن دھیرہ سمدر سے جل لے کر کے میگ اسے برساتے ہیں اور وہے بڑا ہی اُبگاری ہوتا ہے بھگوان سمودر ہیں اور سند میگ بھگوان سے ہی پریم لے کر کے سند سنسار پر پریم برساتے ہیں اور جس پرکار چیتی میگ جلے ندیوں نالوں سے ہو کر کے پرسیو کو اربرا بناتے ہوئے سمودر کے ماں پرویس کر جاتا ہے اسی پرکار سے سند بھی پریم کی برسا کر کے انت کے ماں پروو کے پریم کو پروو میں ہی سمرپیت کر دیتے ہیں پروو چندن کے برسے ہیں اور سند تیسو بیار یعنی بائیو ہے جس پرکار چیتی ہوا چندن کی سگندی کو دیکھ کر کے خیلہ دیتی ہے اسی پرکار سند بھی پروو کی جب گند کو پرواشت کرتے رہتے ہیں سند کو دیکھ کر کر کے پروو کی سمرپی آتی ہے ہاتے اس سند پروو کے صور پر ہی ہیں جیسے پپئیہ اور کسان تو کیول میگ کے ہی آسیت ہیں کسی پرکار سردھالو پرز بھی کیول سنتوں کے ہی آسے رہتے ہیں پریمی کے بانی اور نیتر آجی میں پریم کی برسا ہوتی رہتی ہے اس کا مارک پریم سے پرن ہوتا ہے وہ جہاں جاتا ہے وہاں کے کنکن کے ماں ہاوا میں دھولی میں اس کے سپرس کے کارن پریم ہی پریم درشی گوٹر ہوتا ہے اس کا سپرس ہی پریم میں ہوتا ہے سنے سے اتپروت ہوتا ہے آبے پرسن یہ اپسیت ہوتا ہے کہ یہ پریم کیسے پرابت ہو اس سمندھ میں گوپی جنوں نے کہا ہے بھگوٹ پریمیوں کے سن سے یہ پریم اتپن ہوتا ہے اور تلکی داد جی مہاراج بھی کہتے ہیں وینا ست سانگن ہاری کتا تے بینو موہن بھاک موہ گئے بینو رام پدے کوہی ندریڑے نوراگ سیاہو رام چندر کی جائے جن تو سوک ہے ہم لوگوں کا پریم تو کنچن کامنی مان بڑائی پرتیشان ہو رہا ہے ہم تو سچے پریم کے لیے ہردے میں کبھی کامنا ہی نہیں کرتے جب تک پریم کے لیے ہردے سرس نہیں جاتا ہے بیاکل نہیں ہوتا ہے تب تک پریم کی پرابچی ہو بھی کیسے سکتی ہے ابھی تو ہم لوگوں کا کامی من ناری پریم میں ہی آنند کی اگلو دی کرتا رہتا ہے ابھی تو ہم لوگوں کا لوگی چھتے کانچن کی پرابچی میں ہی یعنی دھن کی پرابچی میں ہی باغل ہے ابھی تو ہم لوگوں کا چنچل چھتے مان بڑھائی کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے جب تک ہم لوگوں کا یہ کام اور لوگ سب اور شیطی چمٹ کر کے ایک ماتر پروکے پرتینی ہو جاتا تب تک ہم پروکے پریم کو پرابچی بھی کیسے کر سکتے ہیں پریمی موک رہتے ہوئے بھی بھاسن دیتا ہے مانو اس کا انگ انگ بولتا ہے ایسی پرتیتی ہوتی ہے اس کے سبھی آئیوں میں مانو ایک صوبے سنکیت ایک نرمل دھنی نکلتی ہے یعنی اس کے دکھن بھاسن بھاسن باستہ لام سے پریم جو تو اُجھوٹا ہوا دیکھتا ہے پریمی اُگدیس دینے نہیں جاتا وہ کیا بھولے کیسے بھولے گوپیوں نے پریم کی سکشا کسے اور کب دی تھی بھرجی نے بھکٹی کا اُبدیس کب اور کسے دیا تھا اس کے سریعتر اُبدیس دیتے رہتے ہیں اور دیتے ہی رہیں گے پریم میں جس انینتا آتم سمرپن کی سرانہ کی گئی ہے اُس کی سجیب مورتی گوپیاں ہے کسی پرکار سیتی رامان میں اُس کے پرانستر روپے پریم مورتی سری بھرجی ہے کسی پرکار سیتی جگت جنجی سیتا اور لکشون کا پریم بھی سرانی ہے یہ ہمارا سریر ہی کسیتر ہے اور ہی کسیت کے ماں کرو روپی جیسا بیج بویا جاتا ہے ویسا ہی پھل اُگ جے گا بیج تو پرماتما کا پریم قرب کے جہاں سہی تجپ ہے پرنتو جل کے بھی نہ یہ بیج اُگ نہیں سکتا وہ جل ہے ہری کتا اور ہری کرپا کسیت میں گیوں بونے سے گیوں آم بونے سے آم اور رام بونے سے رام ہی نبتے گا ہم پریم پربا بھگوان کے دھیان اور جب کا بیج بولیں گے تو پھل روپ کے بیج کے ماں ہمیں پریم بھگوان ہی ملیں گے پریم بھگوان کا شاکشاتکار ہی اس بیج کا فل ہے شادھار بیج تو دھولے میں پڑھ کر کے نش بھی ہو جاتا ہے پرنتو نسکام رام نام کا امر بیج کبھی نش نہیں ہوتا جل ہے ہری کتا اور ہری کرپا جو سنتوں کے سنگ سے ہی پرابط ہوتی ہے اس ہری کتا اور ہری کرپا سے ہی ہری میں بسدھے اور انن پریم ہوتا ہے حتے پریم کی پرابطی کا اپاہ سفتنگ اس طرح سے بڑھ کر کے ہے اور وہ میں ہمارا پریم کیسے ہو سری رام کا ادھارن دیجی بھگوان سری رام لطا پتا سے پوچھتے ہیں تم نے میری سیتا کو دے گا ہے گھوکیوں کو دیکھئے یہ بن بن کے ماں سری کرسن پکار کر کے اپنے دے جھن کو کھوز رہی ہے جتنی آدھیک تیور اتکنسہ پریم میں ہوتی ہے اتنا ہی سکر پریم میں اس ورہ سو ملتے ہیں بھگوان جلدی سے چلتی کیسے ملے یہ بھاو جاگر پرہنے پر ہی بھگوان جلدی سے جلدی ملتے ہیں یہ لاغ سیاہ اترو اتر بڑھتی رہنی کہیے ایسی اتکتی چاہی پریم میں ملنے کا مول کارن ہے اور پریم سے ہی پروہ ملتے ہیں پروہ کا رحیث پربھاو جاننے سے ہی پریم ہوتا ہے تھوڑا سا بھی پروہ کا رحیث جاننے پر ہم اس کے بینا ایک اتھکن بھرگی نہیں رہ سکتے پپیہ میگ کو دیکھ کر کے آتو رو کر کے ببل ہو اٹھتا ہے سی کشیپر کا ہمیں پروہ کے لیے پاگر ہو جانا تہیے ہمیں ایک ایک پل اس کے بینا ایسے ہو جانا تہیے مسئلی کا جل میں پپیہ کا میگ میں چکور کا تندرمہ میں جیسا پریم ہے ویسا ہی ہمارا پریم پروہ میں ہونا چاہیے ایک پل میں اس کے بینا جیم نہ ملے شانتی نہ ملے ایسا پریم پریم میں سنتوں کی کرپا سے ہی تلافت ہوتا ہے چندن کے برکش کی گند کو لے کر کے بائیو سمت برکشوں کو چندن میں بنا دیتا ہے بنانے والی تو گند ہی ہے پرنتو بائیو کے بینا اس کی پرابطی نہیں ہو سکتی اسی پرکار شانت لوگ آنن میں کے آنن کی برکشہ کر بشو کو آنن میں کر دیتے ہیں پریمی اور آنن کے سمدر کو خمڑا دیتے ہیں گوران مہاپربو جسم پس سے نکلتے تھے پریم کا پرباہ ہوا بہا دیتے تھے گو سوامی جی کی لیتنی میں کتنا امرت بھرا ہوا ہے پر ایسی پریتی اور ایسے سنتوں کا درسن ہونا بھی پربو کی کرپا سے ہی ہو سکتا ہے پربو کی کرپا تو سب پر پوراں ہے ہی کنتو پاتر کے بیناوے کرپا فلوتی نہیں ہوتی سرناگت بھگت ہی پربو کی ایسی کرپا کے پاتر ہیں آتیر ہمیں سربتو بھاو سے تھی بھاگوان کی سرن ہونا تہیے سربتا اس کا آفریت بن کر کے رہنا تہیے جب پرکار سے اس کے چرنوں کے بھی اس کے ماں اپنے کو سنپ دینا تہیے بھاگوان نے گیتا میں کہا ہے گیتا جی چھارہ سی لوگ بھاست میں سمیب سرننگ اچھو شاربہ بھا وین بھارتو ست پرسادات پر آنک شانگ ٹن سانم پرابشتی شاستم جس کا عرض شے بار سپرکار سے اس پرمیسر کی ہی انن سرنے کو پرابط ہو اس کی کرپا سے ہی پرم سانکی کو اور سناتن پرم دھام کو پرابط ہوگا من سے بانی سے کرم سے سرن ہونا تہیے سب ہی سمپل نے سرن سمجھ جاتی ہے یعنی اس پرمیسر کو من سے بھی پکڑنا تہیے اور کرم سے بھی پکڑنا تہیے اس کے لئے آپ کو اپائے پتلائے جاتے ہیں اس کے کیے ہوئے بیدان میں پرسند رہنا اس کے نام روپ گون اور لیلاؤں کا چنطن کرنا من سے پکڑنا ہے نامو اتارن کرنا گنگان کرنا بانی سے پکڑنا ہے اس کی آگیا کے نصار چلنا کرم سے یعنی کریاؤں سے پکڑنا ہے پربو سے من کو پکڑنے کے بیسے میں خلاسہ کہتے ہیں من سے پربو وہ پکڑنا کیا ہے بتناتے ہیں جہاں بھگتے پربو کے پرتیک بیدان کے ماں زیاء کا درستن کرتا رہتا ہے پربو زیاء اور نیائے کے سموتر ہیں پرم پریمی جیر کر کے سروزہ ایک اپورو 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 میں آنند ہے اس میں پیار سے بھی ازیگ مخاط ہے دلور کی جیوٹیوں کے ماں بھی اپورو رشت ہے اب دوسری دوسری بات کہتے ہیں زیوال پر یا ہردے پر یا پربو کی مورتی پر من سے پربو کے نام کو لکھ کر چنتن کرنا یا من سے جب کرنا پربو کے نام کا چنتن ہے دوسری بات جسیدان روپ میں پرمیسر کا سرپ سر آکاس کی بھانتی نت نیرن تر چنتن کرنا نیرہ کا شروع کا چنتن کرنا وے دکیانان گن پرمات ماں ہی اپنی یوگ ماں سے تیجوں میں جب ذکرے کو دیوتا منس آجی کی آکرسی کے ماں دھان کرتے ہیں ایسا سمجھل کے ان کی جب مادری مورتی کا چنتن کرنا پرمو کے شاکر سروب کا چنتن کرنا جیسے نیرمل آکاس کے ماں پرمان روپ میں ایک بادل گوند اور اولوں کے روپ میں رہنے والے جل کو جل سمجھتا ہے وہی جل کے سارے ستوں کو جان لیتا ہے ویسے نراکہ اور شاکار مل کر ہی پرمو کا سمجھل روپ ہوتا ہے اس ستوں کو بھگوان نے گیتا کے ماں ساتھیں جھائے میں دستار سے بتلایا ہے کسی رہیس کو سمجھ کر ہی پرمو کا چنتن کرنا اصلی چنتن کرنا ہے چو شیو پرمو سارے ساتھ گونوں کے سمجھ ہیں ان میں شما دیا سانتی سمتا سرلتا ادارتا پویترتا اپریبت ہیں یہ گیان ویراغ تیج ایسرے سے پرن ہیں سارے سنتار کے جیووں میں جو دیا اور پریم جگھتے ہیں وہ سب مل کر کے پریم میں دیا ساگر کی دیا اور پریم کے ایک گون کے سمان بھی نہیں ہیں سارے سنتار کا تیج جان اکٹھا کیا جا ہے تو بھی اس تیجوں میں جان سرو پرمات مہ کے تیج کے ایک انس کے برابر بھی نہیں ہو شکتا اسی پر کار ان کے سارے گونوں کی آلو تنا کرنا ان کے گونوں کا چندن کرنا ہے پانچمے بعد سار شاگر سے ادھار کر دیتا ہوں موسیقی